اسلام علیکم جی دوستے میرا نام تابشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو ان دیسی کرپٹو گروہ اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ایک امپورٹن نیوز دینے والا ہوں ایک اپنا نیلیسز آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا اب یہ جو بول رن تھا یہ جو بول مارکٹ چال رہی تھی اوپر کی طرف کیا یہ اپنے انڈ کو پہنچ گئی ہے کیا ہمیں اپنے پروفٹس نکال لینے چاہیے ابھی کیا ہمیں ابھی اور بائے کرنی چاہیے تو ابھی میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی یہ بیٹکوائن بہت ظالم ہے اس کو دیکھیں جا کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ میں نے کیا بتایا تھے اس ڈپ کے بارے میں لیکن اس کے بعد پھر میں انیلیسز کرنا لگ پڑا اور یہ دیکھنا لگ پڑا کہ جو پچھلی بول مارکٹ سائن تھی جب پچھلی دفعہ بیٹکوائن کی پرائس چڑی تھی اور اس کے بعد پھر گری تھی تو اس کا ٹائمنگ کیا تھی کتنے دیر رہی تھی وہ کیا سرکمسٹانسز تھے تو میں آپ کو بڑا کوئی ایک نل اگین یہ صرف میرا ایک انیلیسز ہے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ آپ کو جو چھوٹے سے نمبر نظر آ رہے ہیں بلکہ ان کو تھوڑا سامن بڑا کر لو ٹھیک ہے یہ چھوٹے سے یہ دیکھیں دو ہزار بارہ سے ڈیٹا اٹھایا ہم نے دو ہزار بارہ سے لے کے چلتے 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 دو ہزار تیرہ میں تھوڑی سی پرائس اوپر گئی دو سو تیس ڈالر کے اوپر اور پھر چلتے چلتے ایک سو نتیس ڈالر پہ آگئی اب ہم بیسیکلی اس کا جو ڈیٹا ہے وہ رن کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا کہ آپ کی پہلی پیک آتی ہے یہ دوسری پیک آتی ہے اور پرائس کہاں پہ جاتی ہے یہاں پر اگر ہم اسے پاست کریں ایک منٹ کے لیے تو یہ جونسا ایک ایک کینڈل ہے نا اس وقت آپ کو ایک ایک مہینہ دکھا رہا ہے ایک ایک مہینہ اینڈ پہ میں آپ کو پوری پکچر دکھاؤں گا اور اینڈ تک دیکھیں اس ویڈیو کو تو آپ یہ دیکھیں کہ دسمبر اکتوبر دو ہزار تیرہ میں اس کی پرائس تھی جو کلول ہوتی ہے اس میں وہ تھی دو سو ٹھارہ اور اس کے بعد جب بل مارکٹ سٹارڈ ہوتی تو نومبر میں نومبر میں اس کی پرائس جاتی ہے سی دی اوپر سات سو ساری گیارہ سو ففٹی ٹو لیک ساڑھے گیارہ سو اور اس کے اگلے مینہ جب پرائس کلوز ہوتی ہے تو وہ کلوز ہوتی ہے نیچے تک جاتی ہے ساڑھے چار سو تک اور پھر کلوز ہوتی ہے آگے سیون سیون تھرٹی فائف تک یہ پوائنٹ کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے بہت زیادہ ہی میں نے آپ کو کیوں یہ اکتوبر میں پرائس اوپر گئی اس اگلے مینہ پرائس نیچے آئی اب آگے دیکھیں کیا ہوا تھا آگے یہ ہوا تھا کہ پھر ایک گرین کینڈل بنتی ہے پرائس اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مارکٹ اس کو چلاتی نہیں ہے اور یہ دیکھیں پرائس نیچے گرتی جاتی ہے یہ جو میں انیلیسز ابھی کر رہا تھا جو تھوڑا سا جن کو سمجھ آ رہا ہے میں ان کو یہ بتانے کی گوشی کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پرائس جون سی ہے وہ سائیڈ وے چلنا شروع ہو گئی اس دوبارہ اوپر وہاں تک نہیں گئی جو پہلی جو دو ہزارہ اٹھارہ کی جو بل مارکٹ کا سیشن تھا وہ صرف ایک مہنہ صرف لاسٹ ہوا صرف ایک مہنہ اور اس کے اگلے مہنے پرائس دسمبر میں نیچے جاتی ہے جنوری میں اس سے نیچے فیبرری چودہ نیچے 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 اور اب یہ سائیڈ وے چل رہی ہے مارکٹ اب آگے چلاتے ہیں جلدی جلدی مارکٹ کو یہ سائیڈ وے چلتی جا رہی ہے مارکٹ ٹھیک ہے جی نیچے جا رہی ہے پرائس وہاں پر اس جگہ پہ جا رہی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی بل مارکٹ تیرا کی لیکن بلکل اس کو اس نے ٹچ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ جہاں پہ نیچے جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو آپ شاید کینڈرز یہ بہت چھوٹی چھوٹی کینڈرز بن رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دفعہ جو بل مارکٹ کا جو میکنیچوٹ ہے وہ کتنا بڑھا ہے آپ دیکھیں پہلے پرائس کہاں سے اٹھ کے گئی تھی پہلے پرائس اٹھی تھی دو سو ساتھ سے ساڑھے گیارہ سٹیں صرف آٹھ نو سو ڈالر پرائس بڑھی اس وقت ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ بیس ہزار سے اب آپ کو منہ دکھاتا ہوں آگئی جیترا جلدی جلدی چل پڑے یہ ہم دوزار سولہ میں پہنچ چکے میں دوزار سولہ میں دوبارہ سے ایک جمپ آیا پرائس اوپر ریز ہونا شروعی تو دیکھیں جب دوزار سولہ میں دوبارہ سے یہ کہہ لیں کہ یہ تھوڑی سی بل مارکٹ گریئٹ ہوتی ہے یہ سائیڈ ویس چلتے سوری سوئنگ ہوتی ہے آپ سوئنگ دیکھیں کہ سپٹمبر پہلے اکتوبر نومبر دسمبر اس دفعہ تین مہینے تک رہتی پھر ایک ریڈ کینڈل بنتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ پھر اوپر جانے کی کوشی کرتی ہے غرین دیکھیں وہ وہی وہی ہالہ تو یہ دیکھیں ریڈ کینڈل بنی گرین نے واپس اوپر کھینچنے کی کوشی کی لیکن اس کے آگے ریڈ آگیا ہوتی ہے ریڈ کڈل بنی تھی گرین نے واپس اوپر کھینچنے کی کوشی کی لیکن ریڈ بہت سٹرونگ تھی ٹھیک ہے آپ کو میں سیمیلائریٹی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو آپ ریپلیکیٹ کر کے اپنے بائنگ ڈسیجنز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ بل چال رہا ہے مارکٹ یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گرین کینڈل بنتی ہے پرائیس اوپر گئی اوپر گئی ریڈ کینڈل نے تھوڑا سا نیچے کھینچا پرائیس کو پھر گرین کینڈل بنی ایک چھوٹی ریڈ کینڈل بنی ہیمر کی طرح اور اس کے بعد دیکھیں ایک مہنہ دوسرا مہنہ تین مہنے کنزیکٹیولی پرائیس اوپر گئی ہے ٹھیک ہے جی اگین اب کیا ادھر کیا ہوا تھا یہ ہیمر بھائی ہے آپ کے پاس مارکٹ نے ایکسپٹ نہیں کیا لور پرائیس کو واپس کھینچ کے اوپر لے کے گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ دوہزار چودہ تھا اور یہ دوہزار سترہ میں پہنچ چکے میں ہم تو جو کرپٹو کرنسی کی جو ایڈپشن ہے جو اس کی ٹکنالوجی کو اور جو کمپنیز اس کے پر جو پروجیکٹس کر رہی تھیں وہ بہت مچور ہو چکے ہوئے تھے درہا کے اس وجہ سے آپ کو یہ سٹرانگ نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک پرائیس کہاں تک جاتی ہے پچھلے آل ٹائم ہائی کو اس والے بول سیشن میں اس نے نہیں کیا پچھلا آل ٹائم ہائی کیا تھا پچھلا آل ٹائم ہائی تھا بارہ سو گیارہ سو سکسٹی سیون ابھی تک اس کو بریک نہیں کیا ابھی بھی اس سے نیچے چال رہی ہے آٹھ سو پہ چال رہی ہے تو یہ کرتے کرتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک گرین کینڈل کتنی سٹرانگ بنتی ہے اور اس کے بعد یہ پھر آپ دیکھیں ایک ڈو جی کہتے ہیں کہہ لیں آپ نیوٹرل کینڈل کہہ لینا اوپر زیادہ کہہ چاہنا نیچے اس کے بعد کیونکہ پہلے ٹرینڈ گرین کا چال رہا تھا آگے بھی گرین چلتی گیا اور یہاں پر آگے اس نے اپنا پچھلا آل ٹائم ہائی توڑا اب یہ دیکھیں پچھلا آل ٹائم ہائی کتنے سالوں کے بعد آگے اس نے توڑا دوزہ سترہ میں ہے یعنی کہ تیرہ سے لے کے سترہ تک یہ اس کی گیمی بڑی مزے کی سٹوری ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات کی تو یہ دیکھیں اب آپ کہاں سے چلے تھے بارہ سے پھر چودہ میں ایک بول آیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ کتنی سٹرانگ کتنی سٹرانگ بول مارکٹ سٹارٹ ہوتی یہاں پر دوبارہ سے کہ یہاں سے تو آلریڈی چال رہی ہے لیکن یہاں پر چھوٹی چھوٹی کینڈلز بان رہی اتنی سٹرانگ بان رہی آپ یہ ریکھیں یہاں سے پھر ایک مارکٹ پرائس اٹھاتی ہے اور کہاں پہ لے کے جاتی ہے آل ٹائم ہائے یہ دیکھیں یہ جون دوزہ ستارہ میں تقریباً چوبیس سو چوبیس سو ڈالر پہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم میں اگر ہم اس ٹائم میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کینڈل دیکھ رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار کتنی کتنی ہائی ہو گئی ہے چوبیس سو کتنی ہائی ہو گئی ہے آپ دیکھنا یہ آگے جا کے آپ کو یہ یہ کرب نظر بھی نہیں آئے گی ابھی دیکھنا یہ یہاں پر کتنی زیادہ پرومینل آگری واو کیا یہاں سے پرائس اٹھی ادھر گئی پھر نیچے گری آپ دیکھو یار کتنی اب نکال لو پروفٹ میں پوائنٹ جو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں اس کو اینڈ تک اب نکال لو پروفٹ یہ ویڈیو گر لمبی ہو گئی ہے اور آپ کو تھوڑا بور ہو رہے ہیں تو اس میں سیکھنے کو مل رہا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اب مارکٹ کہاں پرائس کہاں جاتی جا رہی ہے کہاں جاتی جا رہی ہے منت بائی منت بائی منت پرائس جونسی ہے وہ بھول مارکٹ میں چال رہی ہے اب وہ دیکھیں وہ جو کرو پہلے ہمیں یہ والے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی جو ان سے ہمیں کرو تھے کتنے پرومینٹ لاغ رہے تھے یہاں سے وہ پینٹ ہو گئے ہیں بلکل نہیں آپ نئی ہائٹ کو اس نے دیکھ لیا ہے یہ بھی کتنا کتنا بڑا آپ کو بھی کرو لاغ رہا تھا جب یہ ڈیٹا نہیں ڈیویلپ ہوا تھا یہ بیسیکلی میں بیک ڈیٹ سے ڈیٹا کو پلے کر رہا ہوں ریال ٹائم جو ڈیٹا چلا تھا مارکٹ کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی ایک ریڈ کینڈل بنتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک پرائیس جاتی ہی واپس کھانچ کلاتی ہی یہاں پر بند ہوتی ہی آبیسلی ریڈ کینڈل بننی تھی اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اب ڈاؤن شروع ہو گیا ہے میں یہ کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس چیز کی وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اب کیا ہمارا جو آج کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اس کا ڈاؤن شروع ہو گیا ہے میں اس کا انسر نہیں جانتا بھی ٹھیک ہے لیکن جو فنڈیمنٹلز ہیں یا جو بھی کہنام لیتے ہیں آپ کے وہ ہیں اللہ بھلا کرے آپ کے جو نیوز ہیں وہ بڑی پوزیٹیو ہیں ٹیسلا جیسی کمپنی اب بٹکوین ایکسپٹ کر رہی گاڑی بیچنے کے لیے تب یہ چیزیں نہیں تھیں دوہزار اٹھارہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان چیزوں کا اب آپ دیکھیں لیکن دوہزار سارہ میں جب یہ گرتی ہے پرائس تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے آگے کہاں پر پہنچ جوا تھا انیس ہزار سے آگے گرنا شروع ہوا اور اب سائیڈ ویس چلے گی مارکٹ ٹھیک ہے اب یہ پچھلے ریکارڈ کو اس نے نیچے دیکھیں بلکل یہ جو اس کا لو تھا اس سے نیچے گئی تھی اب یہ دیکھیں سائیڈ ویس چل رہی مارکٹ یہ ٹائم کے اندر اور یہ نیچے گئی نیچے گئی اب یہ کہاں سے یہاں سے اٹھنی شروع ہی تھی تو پرابلی یہ سپورٹ آپ اگل لگا لیتے تو ابھی بھی اس نے اس کو نہیں توڑا لیکن یہ یہاں پر چلتی جا رہی ہے سائیڈ ویس ہم 2019 میں پہنچ گئے ہیں اور 2019 میں پہنچے ہیں تھوڑا سا بل مارکٹ دوبارہ آئی ہے اب آپ دیکھیں یہ جو انسی بل مارکٹ ہے یہ اب آپ دیکھیں یہ جو انسی بل مارکٹ تھی ادھر والی یہ والی یہ اس وقت میں کتنی بڑی لگ رہی تھی کہ یار کتنا کتنا گین کر گیا لیکن اس کے اس کے بعد جو اگلی بل مارکٹ آئی تو یہ اس کے سامنے پینٹ ہو گیا چھوٹا سا ٹھیک ہے اب یہ ڈاؤن گئی اور پھر دوبارہ بل مارکٹ سٹارڈ ہوتی ہے اب آپ دیکھیں میں کیا بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بل مارکٹ اس والے بل سیشن کا اختتام ہو بھی گیا ہے تو we have a very positive news دیکھیں آگے یہ دیکھیں یہاں پہ بل مارکٹ سٹارڈ ہوتی ہے یہ دوبارہ سے نیچے دوبارہ سے اوپر جاتی ہے کتنے مینے رہتا ہے ایک دو تین چار پانچ مینے یہاں پہ کتنے مینے رہتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ مینے بل سیشن رہا تھا ادھر پانچ مینے بل سیشن رہا اور اس کے بعد دوبارہ گرنی شروع ہوئی ہے پرائس سائیڈ بیس چلی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے جی کتنے مینے تک اب یہ دیکھیں اب یہاں پر کریزی کریزی ہونا کام یہ دیکھیں دو دار بیس میں پہنچ گئے ہم دو دار بیس میں 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 جا کے نئے آپ دیکھیں دو دار بیس کے میں یا اگست میں انہوں نے بیٹکوائن نے اپنے نئے کوئنس ریلیس کیے تھے مارکٹ میں یہ ہم یہاں پر بات کر رہی ہیں یہاں پر جون جولائے میں جون جولائے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے بعد سے مارکٹ اٹھنی شروع ہوئی ہے اسی طرح جب جب ویٹکوائن نے اپنے مارکٹ وہ ریلیس کی ہے بائنگ بڑی ہے اس کی مارکٹ کی پرائس اٹھنی شروع ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ اوپر گئی گئی کینڈل گرین کینڈل کتنی سٹرونگ گرین کینڈل ریڈ کینڈل آتی ہے نہیں اب نہیں رکھ رہا اب نہیں رکھ رہا اب دیکھیں پچھلے کرس کو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں پچھلے کرس کیسے ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں پینٹ بنتے جا رہے ہیں پچھلے کرس یہ ہم پورا ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا میں نے صرف آپ کو دکھانا یہ تھا کہ جو لوگ اس دور میں بیٹھ کے ٹریڈنگ کر رہے تو کہہ رہے تھے واو یا بائیس سو ڈال پر پہ پہنچ گیا ہم نے خریدا تھا کتنے کا ایک سو ستارہ ڈالر پہ بائیس سو ڈالر پہ کیا بات ہے جی اس کے بعد جب اگلا اگلا بول سیشن آیا تو اس نے پچھلے سب کی چھوٹی کروا دی اور کہاں پر پہنچا آپ کا انیس سو ڈالر پہ انیس انیس ہزار ڈالر پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر نیچے چلتی مارکٹ چلتی مارکٹ اگلی جب جمپ لگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کس کو ٹچ کرتا ہے یہ ٹچ کرتا ہے ففٹی تھری تھاؤز اور ایون سکسٹی تھاؤزن کو بھی ٹچ کر کے آتا ہے وہ کیونکہ اب یہ منت بند نہیں ہوا اس لیے اس نے یہاں پر اس کو شو نہیں کیا میرا طرف پوائنٹ اب آپ سمجھ لیں میں کیا کہا رہا ہوں پوائنٹ میں کیا کہا رہا ہوں دیکھیں یہاں پر مارکٹ اٹھی تھی نیچے گری ہے پھر مارکٹ دوبارہ اٹھی ہے نیچے گری ہے یہاں سے اور یہاں کا جو گیپ ہے وہ کتنا ہے ایک دو تین سال کا گیپ ہے کیوں ہے کیوں ہے اس وقت میں ٹکنالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی اڈیپشن ہو رہی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا اس کے بعد یہ جو بول مارکٹ آتی ہے اویرنس بہت ہو چکی ہے یہاں پر نیچے جاتی ہے لیکن یہ جو اگلی بول اگلا جو بول سیشن آنے میں صرف اور صرف میں تو بول سیشن بھی نہیں کہوں گا ایسے بول سیشن لیکن اگلا جو پیک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ اٹھارہ سکور ڈاؤن ہونی شروع ہوتی ہے انیس میں دوبارہ سے اوپر جانے شروع ہوتی ہے پھر انیس میں دوبارہ ڈاؤن ہوتی ہے بیس میں دوبارہ ڈاؤن سے اوپر جانے شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر اب یہاں سے جب مارکٹ پرائس اپنا آپ کو گرائے گی اور یہاں پر جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں پر دو سال یا تین سال یا اس طرح کی طرح چار سال ویٹ کرنا پڑے گا اگلی بول مارکٹ کو انجوائے کرنے کے لیے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ڈپ آئی ہے ابھی آپ کے پاس مجھے نہیں پتا کہ اب یہ بول مارکٹ کا اختتام ہو گیا کہ نہیں یہ دیکھیں نا ایک دو تین چار پانچ مینے لگا تھا اور بٹکوائن نے گسیڈ کے رکھا اوپر پرائس کو پچھلے ایک دو تین چار پانچ پچھلی دفعہ یہ پانچ مینے تھی ٹھیک ہے پھر ادھر دیکھیں اس سے پچھلی دفعہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات مینے بول سیشن چلا تو نظر کے آ رہا ہے کہ پانچ سے سات مینے بول سیشن چلتا اگر ہم اسی فارمولے کو کوپی کریں تو ابھی آل ریڈی ایک دو تین چار پانچ چھ چھٹے م میں تو ہم بیٹھے میں لیٹس ایس دوہ آٹھ بھی میں چلتا بلٹ سیشن اس کے بعد ایک گلمبی ریڈ کینڈل آئے گی یوں کر کے پرائیس پم 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 جو پچھلے پیٹرن کے مطابق اور اس کے بعد کیا ہوگا اس والے بلٹ سیشن میں اس والے بلٹ سیشن میں سالوں کا ڈیفرنس تھا اس میں اور اس میں سال کا ڈیفرنس تھا اب یہاں سے تیرہ ہزار ڈالر میں جس نے خریدا تھا اس نے ایک سال ویٹ کیا آج وہ پچاس ہزار ڈالر کا بیچ رہا ہے بات کو سمجھیں یہ جب اس کے بعد کریکٹ کرے گی مارکٹ اپنے آپ کو اور اگلا بلٹ سیشن آئے گا اگر آئے گا تو اگر آپ نے ادھر خریدا ہوا ہے تو یہ اگلا ایک لاکھ کو ٹچ کرے گا تو آپ نے اگر یہاں پہ خریدا ہوا تو آپ کی ایک سال میں تو آپ کی ایڈویسمنٹ ہنڈر پرسنٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ گرو کر سکتی ہے اس لیے یہ میں بار بار آپ کو اس لیے کہتا ہوں یہ اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بول یہ جو یہ جو کرپٹو کی مارکٹ ہے نا یہ دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں افکورس آپ نے یہاں پہ خریدا تھا یہاں پہ بیچا یہاں پہ خریدا یہاں پہ بیچا بڑا سمارٹ کیا لیکن آپ in the long run دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ابھی ویو کو فالو کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو منتلی چارٹ دکھا رہا ہوں ابھی میں ویکلی پہ جاؤں گا تو یہ اوپر نیچے آپ کو نظر آئے گا میں صرف بعد ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو سمپل بنائیں ایزی بنائیں آپ کہیں اچھا یار جس نے یہاں پر تیرہ ہزار لگایا تھا آج وہ کتنے مینے کے بعد ڈیٹھ سال کے بعد وہ تیرہ سار کا پچاس سار انجوائے کر رہا ہے جس نے یہاں پچاس سار لگانا ہے وہ آج سے لیٹھ سال کے بعد ڈیٹھ لاکھ اس کا انجوائے کر رہا ہوگا یا ایک لاکھ بیس سار اس کا انجوائے کر رہا ہوگا تو that's the thing i tell in the long run you will make equivalent money you will make good money in the long run تو آپ اپنی جو کرپٹو کی جو انویسمنٹ ہے اس میں ایک بڑا چنک رکھیں پورٹفولیو کا لانگ ٹھوٹا سا چنک رکھیں swing trading کیا کرنی ہے یہ دیکھیں یہ swing trading یہ کرنی ہے کہ یہاں پر خریدا یہاں پر بیچا ٹھیک ہے پھر یہاں پر خریدا یہاں پر جا کے بیچا یہ swing trading کرنی ہے پھر آپ نے ڈیلی بھی کرنا ہے کوئی تھوڑا تھا آپ نے کہتے ہیں ڈیلی بھی تھوڑے تھوڑے پیسے آنے چاہیے تو ڈیلی کا بھی ڈیلی ویوک پہ چلا گیا تھا یہاں پر یہاں پر آپ نے یہ دیکھیں یہ ہر دفعہ u shape بن رہی ہے u u آپ نے کیا کرنا ہے a b c پہ خریدنا ڈی پہ بیجنا ہے ڈی ہے a b c پہ خریدنا ڈی پہ سی پہ کیوں خریدنا ہے آپ کنفرمیشن چاہیے بھائی پرائیس اوپر جانے لگی ہے اچھا ایک اور بات آپ نے کہتے ہیں یار تا بھائی ڈیلی بھی تھوڑے سے پیسے بنانے یار ہے کی گلوی ڈیلی بھی اسے پیسے بنانے چاہیے دنے ٹھیک ہے تو آپ بھائی پھر تھوڑی ڈی ٹریڈنگ کا لیں آپ اس 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 ٹری ان کو فالو کریں لیکن ڈی لانگ ران میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو بیٹ کوئن جہاں پر پہنچ چکا ہوا ہے یہ پچھلے بل سیشن کو آنے میں سالوں لگتے تھے ادھر بھی سال لگا ادھر بھی سال لگا ادھر بھی سال لگا مائٹ بھی ادھر اگر دوبارہ گرتی تو اگلا بل سیشن آنے میں کچھ میرنے لگے یہ میرا انیلیسی ہے let's see what ڈی لے بہت بہت شکریہ آپ کو شاید اس ویڈیو کی تھوڑی سی سمجھ آئیے ہو جرکو ٹیکنیکل انالیسیس کا نہیں پتہ مائٹ بھی ان کے لیے بڑی بورنگ ہو لیکن اے ای ٹھنک ایٹ ٹرسٹنگ ٹو سی کہ کیسے پرائس ڈیویلپ ہوئی ہے اور واقعی یار جنہوں نے جنہوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی تھی اور ہولڈ گار کے رکھا تھا ڈی آر ملینرز ٹوڈے جنہوں ساکھ ڈالر لگا دیا جتنے بھی لگا دیا آپ نے اس کو بس ہر مینے جا کے پریشان ہو کے دیکھنا ہے آپ نے کہا نہیں یہاں یہ میں اگلے بل سیشن کے بعد دلوں گا اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہی ملے دعا کر دیں اور اگر آپ کو اچھے ایڈیاز ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اللہ حافظ